دوستو نمشکار راہندر سرما راستان بھلوڑا سے سواگت کرتا ہوں آپ کا ایس کے انڈسٹریز میں جی ہاں دوستو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح کاریگر مشینیں بنا رہے ہیں آج تک آپ نے آپ ہی آنکھوں سے لائیو کبھی بھی چلتا ہوا پلانٹ نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں مشینیں تیار ہو رہی ہیں دوستو یہاں سبھی پرکار کی مشینیں تیار کی جاتی ہے یہاں پچھلے بیس سال سے لگتار آپ کے لئے چھوٹی بڑی مشینیں تیار کری جا رہی ہیں دوستو مشینیں ہیں جو آپ کے سامنے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں سو سے ادھک مشینیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دوستو آج میں آپ کو جس مشین کے بارے میں چلتی دکھا رہا ہوں دوستو پورے پلانٹ کی جانکری دے رہا ہوں وہ ہے دوستو سیلو ٹیپ اور دوستو یہ ایک ایسی مشین ہیں جو ہر گھر میں کام آنے والا ہر جگہ کام آنے والا پروڈیکٹ ہے دوستو یہ پروڈیکٹ بنانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس کا جو جمبو رول ہے وہ دوستو سے دوہ سو چالیس روپے کلو تک ملتا ہے دوستو اور پر پیس جو آپ مارکیٹ میں سیل کروگے دوستو ایک پیس پچیس سے تیس روپے کا سیل ہوتا ہے جی ہاں دوستو پچیس سے تیس روپے کا سیل ہوتا ہے اور اس کے اندر پر ڈے اب 20 کارٹون مطلب 20 پیکٹ تیار کر سکتے ہیں اور ایک پیکٹ کے اندر آپ کو 200 سے 200 روپے کا مارجن ملے گا جی ہاں دوستو ایک کارٹون میں آپ 200 سے 200 روپے کا آپ کو مارجن ملے گا دوستو آپ 2500 روپے کما کر مطلب اگر 20 پیکٹ آپ روز کے بنا رہے ہو تو 2500 آپ آرم سے کما رہے ہو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کور کٹنگ مشین ہے جی ہاں دوستو اس کے اندر کیا ہے چھوٹے چھوٹے کور کٹنگ ہوتے ہیں یہ کٹنگ دوستو یہ سنگل اپنی گھر کی لائٹ سے ہی مشین چلتی ہے اس کے اندر سنگل پر اس کی موٹر لگی ہوئی ہے اس میں تھوڑا سا دھیان یہ رکھنا ہے دوستو جو اس کی بلیڈ ہے اس کی دھار سے آپ نے انگلی یا کسی کو چوٹ نہ پہنچے صرف ساودانی سے یہاں کام کرنا ہے تاکہ آپ کو چھوٹے چھوٹے رول کٹنگ ہو سکے یہاں آپ دن کے چائے جتنے رول کٹنگ کر سکتے ہو دوستو ریگولر اس کو چلا سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد جو ہم آتے ہیں دوستو وہ مشین ہے یہ جو مشین ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹیپ فولڈنگ مشین جی ہاں دوستو اس کے اندر بھی سنگل فیس کی موٹر لگ رہی ہے جو آپ آپ کے گھر میں آسانی سے چلا سکتے ہو یہ دونوں جو مشینیں ایک ہی جگہ میں آٹھ بھئی آٹھ کے کمرے میں آپ کا کام کر جائے گی دیکھ لو دوستو کتنے آسانی سے یہ کام کر رہی ہے اور کتنے بھڑیا چل رہی ہے اس کے اندر ٹیپ فولڈ ہو رہی ہے جو آپ نے کور کٹنگ کیا تھا اس میں آپ کو یہاں الگ الگ لگا کر اس کے اوپر ٹیپ فولڈنگ کر رہے ہیں اس کے اندر پیچھے کی طرف جمبو رول لگا ہوا ہے جہاں سے ٹیپ آ رہی ہے اور یہاں فولڈ آ رہی ہے یہاں دوستو یہ اپنے نام سے بھی آپ پرنٹ کرا سکتے ہو سیمپل بھی کرا سکتے ہو جس مطلب طریقے سے بنانا چاہو آپ بنا سکتے ہو اور اس کے اندر یہ الیکٹرونک پینل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنے آپ کو ٹیپ فولڈ کرنی ہے اتنا آپ اس میں سیٹ کر دو آرام سے فولڈ ہونے کے بعد آٹومیٹک بند ہو جائے گا جی ہاں دوستو آٹومیٹک بند ہو جائے گا اس کے اندر آپ کو کہیں سے کسی بھی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے اس میں کوئی بھی دوستو جو ایک بار دیکھ لے وہ ٹرینڈ ہو کر کام کر سکتا ہے کہیں کوئی دکت نہیں اور اس میں جو یہ بلیڈے لگ رہی ہے چھوٹی چھوٹی بلیڈے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دوارہ کیا ہے کہ ٹیپ کٹنگ ہو رہی ہے اور دوستو کٹنگ ہونے کے بعد آٹومیٹک بند ہو جائے گا آپ اس کے بعد آپ کی ٹیپ نکال کر باکس میں پیک کر لیں آئیے دوستو موسیقی